عزتیں بھی نلام ہوتی تھی I'm sorry بھلے آپ expanse کر دیجئے کہ الفاظ تلے ڈھکے چھپے ہوتی تھی اب پھلے آم ہوں گی میں عزت نہیں بولوں گی جس میں فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت تو ہمیں میرا بھائی نے پرسوں مجھے میسیج کیا اس نے مجھے دعا کرو گے میں مر جاؤ اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے زابی سپکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹماٹر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس لیں تو اس نے پرس نکالا میں اس شرم سے گڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ پرسر گرینڈ پرسر کو پانچ سو لیٹر پیٹرول دینا میں گھر میں اب گروسری نہیں ہوتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بڑے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یہ نہیں ہے میں اس عوان کے سامنے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے حضبن ویل آف ہے بات میں ایک میڈے کلاس فیملی سے ہوں میرے بھائی نے پرسروں مجھے میسیج کیا اس نے بلا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے دیئے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں زبسپکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹوماٹر اور چار آلو لے کر چار سو اچھ کے پاس نہیں تو اس نے پرس نکالا میں اس شرم سے گھڑ کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹ اور بڑی بڑی لینڈ کروزر گینڈ کروزر کو پانچ سو لیٹر پیٹرول دےنا خریب کو آپ نہیں وہ کرے دبائی ہیں تو وہ دبائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا میں پلیز آپ مار دیں آپ پلیز مار دیں یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چکچکی تو مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے ان کے بھوسہ بھرہو ہے دماغ میں آپ مجھے ایڈریس کریں پاپی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار الفاظ بول کے اور اس کو بہت پوشش کرتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا مطلب یہ کون لوگ ہیں آپ جاری رکھیں تو آپ مجھے بتائیں اشرافیہ شرافیہ شرافیہ تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدواشیہ کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے یہ بدواشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزت نعلام ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکتے تھے عزتیں بھی نعلام ہوتی تھی ایم سوری بھلے آپ ایکسپنج کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھپے ہوتی تھے اب کھلے عام ہوں گی اور میں عزت نہیں بولوں گی جس میں فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لائے عمل دے دیں کہ اگلے پانس سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلیح ہو کہ ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے فرح آپ نے تو بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یہ اس چیز کی اب بھی وہاں تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن دس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرا ڈرائیور بچل جس کی تیس ہزار پر تنخواہ ہے وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں ہوں لاتی اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ڈرائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تھیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یہ نہیں ہے دودھ دو کلو کی چیز منگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں مطلب تھوڑا سا جینے کا حق دے دے خدا پاک کو جا کے جواب دینا یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں پیٹرل کبھان دیاتے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرل کبھان دیاتے ہیں مجھے تو سمجھ نیاری تھی چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سن لی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی ہیں اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے دالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں دل و جان سے مدد کرنی چاہیے وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے کبھی کہاں تباہی آئی دی اس دن کوئی پہنچتا ہے کچھ دن کوئی پہنچتے جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویلٹ میں سے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ عوام سے بھی وہ دے دیا عوام کے پاس ہے جو عوام ڈونیشن دے گی وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ماں جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبیوے عوام کے لیے ہم مزار جگجیتی کے لیے بے چین ہو رہے لیکن یہاں پر جو مریوی فاقوں سے عوام ہیں اس کے لیے کوئی دل میں درب نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ایک وقت کا کھانا ہے کھانا پینا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تام جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خدا کو خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریوں سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپرنسی نے یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہیں آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنے میں کچھ لوگوں پر آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آوڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے تو خود ہی کہہ لیتے ہیں مطرمہ کنکلوڈ کیجئے وائنڈ اپ کر لیں تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے ناشارییں ہیں نہ میں نے موشیات اتنی پڑھی ہوئی ہیں کالج نہیں تھا وہ ایسی وہ کالج تھا سائنس کالج نہیں تھا آرٹس کالج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی موشیات ایکزائم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیتیس نمبر ہیں موشیات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان موشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلی ہو رہت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب آئم سوری یہ سب بکواس ہیں یہ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یہ کچن میں کھڑے اس وقت آٹے دار پتہ چلتا ہے شکریہ